الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله القریب والی وصحاب اجمعین وعباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سن القرآن نام کی ساسان تفسیر کا لسن نمبر 2.30 ہے یعنی دوسرے سورے کا تیسوہ سبخ اور اس کا تھیم ہے سورے بخرا آیت نمبر 26 یعنی 26th words topics کا word اس طرح سے ہیں سب سے پہلے word by word and phrase by phrase translation اس کے بعد commentary یعنی تفسیر آخر میں کچھ important points acknowledgement اور references اس کا لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں inna root word alif noon noon سے ہیں معنی بے شک انگلیش میں indeed next word دیکھیں اللہ root word hamzal lamha یا alif lamha different rotations follow کرتے ہیں different types of printing جو ہوتی ہے پورے دنیا میں معنی ہے معابود precisely اللہ انگلیش میں اللہ کہیں گے last line دیکھیں لا root word lam alif سے ہیں معنی نہیں انگلیش میں not یستحیی root word ha یا یا معنی شرماتا یا حیا کرتا انگلیش میں ashamed un root word alif noon سے ہیں معنی کے انگلیش میں to یغرب یا یغرب root word زواد روا باسے معنی بیان کرے انگلیش میں set forth مثالہ root word meme tha lam سے ہیں معنی ایک مثال انگلیش میں an example ما root word meme alif معنی ہے چاہے وہ انگلیش میں even لاسلین دیکھیں بعوو با آئین وات سے ہیں معنی ایک مچھر انگلیش میں a mosquito فما root word meme alif سے ہیں معنی اور اس سے بھی انگلیش میں and even something نیکس لائن دیکھیں فاقا root word فا واقاف سے معنی اس سے بالاتر انگلیش میں about it or minor to it فام root word alif meme meme alif سے معنی پس پھر یا لیکن انگلیش میں then as for اللذین root word alif lam lam zhal یاسے معنی جو لوگ انگلیش میں those who آمن root word alif meme نون سے معنی ایمان لائے انگلیش میں believed last لیں دیکھیں فَيَعْلَمُون root word ayin lam meme سے معنی پس جانتے ہیں انگلیش میں کہیں گے does they know anna anna root word alif noon noon سے معنی کہ وہ انگلیش میں that it alhaq root word ha of off سے معنی حق such such درست یا ثابت انگلیش میں the truth min کے معنی ہے say root word me noon سے انگلیش میں from rob him combination رب اور him کا رب کا root word روا با باس معنی رب یا پالن ہار پرورش کرنے والا him کا root word ha meme سے معنی ان کا combine ہوتے ہیں دونوں تو ہم پڑھیں گے ان کا رب انگلیش میں their lord next word دیکھیں وہ amma wa اور amma کا combination و یعنی اور amma کا root word alif meme alif سے معنی مگر دونوں ملائیں گے تو پڑھیں گے اور مگر انگلیش میں and as for allazina root word alif lam lam dal ya سے معنی جو لو انگلیش میں those kafru root word kaaf fa روا سے معنی کفر کیا انگلیش میں who disbelieved ف یقولون combination fa اور یقولون کا fa یعنی پس یقولون کا root word kaaf wao lam سے معنی ہیں وہ کہتے ہیں انگلیش میں thus they say next word دیکھیں ma root word meme alif zal alif سے معنی کیا انگلیش میں what last line دیکھیں aruada root word aruada wao da سے معنی ارادہ کہیں انگلیش میں intend allahu root word alif lam ha سے معنی معبود یا اللہ کہیں انگلیش میں allah bihada root word hal alif سے معنی is say انگلیش میں by this مثel mean thah lam سے معنی مثال انگلیش میں example یو روٹ ورڈ غود lam لام سے معنی گمراہ کرتا ہے انگلیش میں he lets go as tray be he کا root word bar سے معنی اس say انگلیش میں by it kathir root word ka sa ro سے معنی kathir te dat انگلیش میں mini و yahdi combination wa اور yahdi کا wa کے معنی اور کے ہیں yahdi کا root word ha dal ya سے معنی ہدایت دیتا ہے انگلیش and he guides be he کے معنی اس سے انگلیش میں by it kathir ro root word ka ka sa ro سے ہے معنی کثیر تعداد انگلیش میں mini wa ma combination wa اور ma کا wa کے معنی اور ma کے معنی نہیں اور root word meme alif سے ہے انگلیش میں کہیں and not you zillu کا root word word lam lam سے معنی گمراہ کرتا ہے انگلیش میں let's go astray last line دیکھیں be he root word ba سے ہے معنی اس سے انگلیش میں by it الا root word alif lam lam alif سے معنی سیوائے صرف budges کے انگلیش میں accept last line دیکھیں الفاسقین root word فاسین قاف سے معنی فاسقین یا گناہگار کے ہیں یہ plural فاسق انگلیش میں the differently disobedient اب دیکھیں phrase by phrase translation بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے چاہے وہ مچر یا اس سے بھی کم تر ہو پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے اس سے گمرہ کرتا ہے کسیر تعداد لوگوں کو اور ہدایت کرتا ہے کسیر کو اور نہیں گمرہ کرتا اس سے بجز فاسقین کے مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے چاہے وہ مچھر یا اس سے بھی کم تر ہو پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے اس سے گمراہ کرتا ہے کسیر تعداد لوگوں کو اور ہدایت کرتا ہے کسیر کو اور نہیں گمراہ کرتا اس سے بجز فاسقین کے انگلیش میں دیکھیں phrase by phrase translation اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَغْضِرِبَ مَثَلًا Indeed Allah is not ashamed of setting forth an example مَا بَعُوزَةً فَمَا فَوْقَهَ That of a mosquito or even minor to it فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ Thus as for those who believe they know انه الحق من ربهم that it is the truth from their Lord وَأَمَّا لَّذِينَ كَفَرُ and as for those who disbelieved فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَاضَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا They say what Allah intends by this example يُزِلُّو بِهِ كَسِرًا وَيَخْدِي بِهِ كَسِرًا He lets go astray by it many and guides many by it وَمَا يُزِلُّو بِهِ إِلَّا الفَاسِقِين and not lets go astray except those who are defiantly disobedient complete translation نِچَ دِكَي Indeed Allah is not ashamed of setting forth an example that of a mosquito or even minor to it thus as for those who believed they know that it is the truth from their Lord and as for those who disbelieved they say what Allah intends by this example He lets go astray by it many and guides many by it and not let's go astray except those who are defiantly disobedient اب دیکھیں تشریح کلمات یعنی interpretation of words يستحی کے معنی ہے حیاء شرم وہ اثر جو کسی نامناسب عمل کے سرزد ہونے سے پیدا ہوتا ہے یعنی کوئی غلط کام کرنے سے یا inappropriate کام کرنے سے جو effect create ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عاظمہ ہے چونکہ اس آیت میں اللہ نے فرما کہ وہ نہیں شرم آتا اس کے معنی یہ ہے کہ شرم وہ حیاء تو اس کے قیفیات میں سے نہیں ہے جو انسان کی قیفیات میں ہوتے ہیں یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ہم کسی چیز شرم آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کا لازمی نتیجہ یعنی کونسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عمل کو ترک کر دیتا ہے لہذا ان اللہ لا یستحی کا مطبیہ ہوگا کہ خدا اس عمل کو ترک نہیں کر سکتا اللہ نہیں شرماتا یعنی اللہ تعالی فلانے اگزیمبل دینے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا یہ معنی جو ہوگا وہ اپلائی ہوگا اس کی محبت اور قراہیت کے بھی معنی یہ ہے کہ ان کے نتائج اپلیکیبل ہوں گے یعنی اللہ کی رضا اس کا کونسیکوینس ہے سواب دینا اور اس کا غزب کونسیکوینس ہے عذاب دینا ضرب المسل کے معنی دیکھیں ضرب کا ایک معنی زمین پر چلنا ہے یعنی مومنٹس واک کرنے کو بولتے ہیں ضرب چونکہ ضرب المسل مسل یہاں پہ لفظ اگزامبل سے ہے شہرت حاصل کرنے کے بعد ایک مسافر کی طرح لوگوں کی زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتی ہے اس لئے اس کو ضرب المسل کہا جاتا ہے یعنی کوئی ایکسلنٹ اگزامبل ہے کوئی ویل نون اگزامبل ہے تو اس کو ضرب المسل کہا جاتا ہے باؤزہ لفظ باث یعنی پارٹ آف ای جز ہم انگلیش میں کہتے ہیں باث کے معنی کاٹ نہ اور چھوٹا کر نا مچھر چھوٹا ہوتا اس لئے عربی میں اس کو باؤزہ کہتے ہیں کے مطابق ہو یعنی کوئی انسیڈنٹ اکر ہوا ہو اور اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہو تو وہ کلام کو صدق کہتے ہیں یعنی وہ کلام سٹیٹمنٹ کو صدق کہیں گے یعنی سچا کہیں گے اور واقعیت یعنی وہ انسیڈنٹ کو حق کہیں گے اس انسیڈنٹ کو حق کہتے ہیں لاسٹ ورڈ دیکھیں فسق کے معنی نکل آنا اسی لئے شریعت کی چار دیواری سے خارج ہونے والے کو فاسق کہا جاتا ہے فاسق کے اصل معنی جو اسلامی شریعت کے دائرے کو توڑ کر باہر نکل جاتا ہے گناہ ہمیں ملویس ہو جاتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں چونکہ فسق کے لفظی معنی نکلانا بانڈری توڑنا لیمٹ توڑنا میروابیہم تفسیر آیات دیکھ رہے ہیں میروابیہم ان کے پروردگار کی طرف سے یعنی جو لوگ صاحب علم وفہ ہیں وہ تمثیل کے مقصد کو دیکھتے ہیں یعنی اللہ تعالی جو مثال دیتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو انٹیلیکچوس رہتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں وہ اگزامپل کے پیچھے کیا پرپس اللہ کا اس پہ توجہ دیتے ہیں مثال سے جو غرض ہے اگر حاصل ہو جاتی ہے تو مان لیتے ہیں یعنی پرپس کیونکہ اللہ کا گائیڈنس ہے تو اقل رکھنے والے فہم رکھنے والے وہ اگزامپل کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور خدا نے جو تمثیل دی ہے یعنی جو اگزامپل دیا ہے اس کا لطف اٹھاتے ہیں انہیں وہ اگزامپل چاہے کتنا بھی چھوٹا رہو مومن بندوں کو امیزنگ لگتا ہے بیوٹیفل لگتا ہے وَمَّا لَزِينَ قَفَرُ مگر جو منکر ہیں جو کافر ہیں حق شناس نہیں ہے جو حق پہچاننا نہیں چاہتے کفر کی تاری ان کے دل پر چھا گئی ہے وہ کہتے ہیں مَادَ عَرَضَ اللَّهُ یعنی کافر لوگ جن کے دل سیاہ ہو گئے ہیں کفر سے وہ الٹا ہی سوال کرتے ہیں کہ خدا نے کیا چاہا اس مثال سے یہ مثال تو بہت چھوٹی ہے کہہ کر اس کا مزاق بناتے ہیں نادان لوگ مکھی و مچھر کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیا مثالیں ہیں اللہ نے ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دی یعنی بے اقل لوگ جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں زد میں اڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو ان لوگوں کو یہ مثالیں نہیں بھاتی وہ الٹا اللہ سے بحث کرتے ہیں ان جاہلوں کو خبر نہیں کہ مثال دینے سے مطلب کسی چیز کو دیکھ کر سمجھنا ہے تراصل اگزامپل سے گائیڈنس گین کرنا یہ بات یہ لوگ نہیں سمجھتے ان کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہے دل میں ایمان نہیں تو بیکار اعتراضات زبان سے نکل رہے ہیں یعنی کفار لوگ کبھی کوئی اگزامپل سے سٹیسفائی نہیں ہوتے بلکہ الٹی بحث شروع کر دیتے ہیں قرآن میں کئی جگہ اس طرح کی مثالیں موجود ہیں بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں قرآن میں مختلف مقامات پر موجود ہیں جیسے سورہ انکبوت میں مکڑی کے جالے کی مثال ہے یعنی کفار کے جو بلیوز ہے اقاعد ہے ان کو مکڑی کے جالے کے مثل بتایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْهَنَا الْبُيُوتِي لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے یعنی جس طرح کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے ویسے وہ بلیوز ہیں جو اسلام سے ہٹ کر ہیں قرآن میں شہد کی مکڑی کی مثال غور و فکر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ نحل میں سُمَّا قُلِي مِن کُلِّ ثَمَرَوَاتِ فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابُ مُقْتَلِفٌ أَلْوَانُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتَ لِّقُومِ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتَ لِّقُومِ يَتَفَكَّرُونَ اس پہ فوکس کرنا ہے ٹرانسلیشن نیچے دیکھیں پھر ہر خسم کے بیووں سے کھا یہ انسٹرکشن اللہ کا شہید کی مکھی کو پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے یعنی شہید نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہیں جو سوچتے ہیں یعنی غور و فکر کرنے والوں کے لئے شہید کی مکھی میں بھی مثال ہے ایک نشانی ہے اللہ کا یہ خود بھی ایک مریکل ہے اور سورہ حج میں مکھی کو بعنوان مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا ایک آرڈینری جو مکھی ہوتی ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ حج میں اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز خادین نہیں ہیں یہاں دیکھیں کتنی چھوٹی سی مثال کتنی چھوٹی سی مثال اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہیں اور ایک چیلنج کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں وہ پورے یونائٹ بھی ہو جائیں تو ایک مکھی کی مثل مکھی نہیں بنا سکتے یوزلو بھی کتیرہ کے معنے دیکھیں اس ایک مثال سے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے یعنی چاہے تو شہد کی مکھی کی مثال دے چاہے تو ایک آرڈینری مکھی کی مثال دے یا مکڑی کے جالے کی مثال دے یا مچھر کی مثال دے ایک ہی مثال کئی لوگوں کو رہنمائی کرنے کافی ہو جاتی ہے تو کئی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے بھی ایک ہی آیت کا سوٹی بن جاتی ہے تو یہ فرماتے ہیں اللہ تعالی یوزلو بھی کسیرہ کے معنے ہیں اسے کئی کسیر تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے ویہدی بھی کسیرہ اور اسے بہت سو ان کو ہدایت بھی کرتا ہے قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جیسے سور نحل میں فرمایا یوزلو مائیشیہ ویہدی مائیشیہ یعنی جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے گمراہی کے لئے بندہ خود ذمہ دار ہے بندے کے افعال و آمال خود اسی کے خسد و ارادے سے صادر ہوتے ہیں یعنی ان آیت کو دیکھ کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے خود کسیر تعداد میں لوگوں کو بھٹکا دیا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے سامنے دلائل رکھ دی ہیں لیکن انسان زد کی طرف زد کے سبب جب ہٹ دھرمی کر کے غلط راستے پر رہنا چاہتا ہے تو اس کو غلط راستے پر جاننے کے لئے چھوڑ دیتا ہے وہ معنی ہے اس پر متعدد قرآن آیات استدلال سے استدلال کیا جاتا ہے جیسے کلوم بریم بیما کا ثبت رہین اور ہر شخص اپنے عمل کا گیروی ہے یعنی اپنے عمل کے وجہ سے وہ رہین رکھاوا اللہ کے پاس اس کو اپنے عامال سے اچھے نیک عامال سے چھڑانا پڑے گا پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے یعنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تو بہت بتا دی ہیں اپنے ماحول میں رکھ دی ہیں اپنے نفس میں رکھ دی ہیں پیغمبران اسلام سے کتابیں بھیجی ہیں ان کے ذریعے بندوں کو ہدایت بھی پہنچا دیئے اب ایمان لانا یا نہ لانا انسان کے اوبر چھوڑ دیا گیا ہے جو طلب کرتا ہے ہدایت کے اللہ تعالیٰ ضرور اسے راہ راست دکھاتا ہے لیکن جو گمراہ رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے پر دال دیتا ہے یہ معنی ہے فاسخ کی خسمیں دیکھیں مچھر کیسی مثالیں کسوٹی کی طرح ہوتی ہے یعنی حق اور باطل کا فرق سمجھا دیتی ہے انسان کو جن سے گمراہ ہونے والے اور ہدایت پانے والے جدا ہو جاتے ہیں یعنی ان مثالوں سے خدا صرف فاسخوں کو ہی گمراہی میں ڈالتا ہے گمراہ کون ہو رہے ہیں فاسخ ہو رہے ہیں جو جان بچھ کر گناہ پر اڑے وے رہنا چاہتے ہیں فاسخ کے معنی ہے نکلنا فاسخ وہ ہے جو گناہ کر کے حکم و اطاع سے نکل جائے اس کے کئی درجے ہیں فاسخ کے رینکس بتا رہے ہیں کیٹیگریز بتا رہے ہیں پہلی کیٹیگری ہے تغابی کم سمجھی سے بے پرواہی کی وجہ سے گناہ کرنا یعنی ان نوئنگلی کیرلیسلی جو گناہ کرتا ہے وہ کیٹیگری تغابی کہلاتی ہے سیکنڈ کیٹیگری دیکھیں فاسخین کی انہماک یعنی گناہ میں بلکل مجھگول ہو جانا اس کا عادی ہو جانا یعنی روٹین بنا لیا ہے کوئی انسان گناہ کرنا تو اس قسم کے فاسخین کو انہماک کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے تھرڈ کیٹیگری ہے جہود کے معنی انکار کرنا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہی کا نقطہ آ جاتا ہے شروع شروع میں ڈرتا ڈرتا گناہ کرتا ہے آہستہ آہستہ گناہ کی عادت ہوتی ہے اور اسے بے پروائی پیدا ہوتی ہے اور بڑھتا ہے تو دل پر اور سیاہی بڑھتی ہے لوگوں کے سامنے کھلا کھلا گناہ کرنے لگتا ہے انہیں گناہ کرتے کرتے اس قدر آدھی ہو جاتا ہے کہ گناہ پر شرمندہ ہونا بھی چھوڑ دیتا ہے اور پبلکلی گناہ کرتا ہے پوری حمد کے ساتھ پھر احکام الہی کی تعویل کرنے لگتا ہے یعنی ریزننگ دیتا ہے کہ اس نے اللہ کی یہ حکم کی نافرمانی کیونکہ پھر تعویل بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے آدھ ریزنز بھی دینا چھوڑ دیتا ہے ڈٹ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر احکام الہی پھر احکام سے انکار کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا ہمرنگ بنانا چاہتا ہے جب انسان جحود اور انکار کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے یعنی گناہگار کے درجے سے نکل کر وہ کافر میں شمار ہو جاتا ہے اگر وہ اوپن لی پبلک لی اللہ کے احکامات کا انکار کرنے لگے امپورڈنٹ پوائنٹس دیکھیں قرآن کی مثالیں حق و باطل کی قسوٹی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں چاہے کتنی چھوٹی سے چھوٹی مثال کیوں نہ پیش کرے دراصل وہ حق اور باطل کو چھانٹنے کا کام کرتی ہیں تخلیقی شہکار یعنی اللہ کے جو کرییشنز ہیں جتنا چھوٹا ہوگا اہل ایمان کی نگاہ میں وہ خالقی خدرت و عظمت پر اسی خدر زیادہ دلالت کرے گا یعنی جو بندے مومن ہیں چھوٹے سے چھوٹے اگزامپل میں بھی اللہ کی خدرت کی بیوٹی کو محسوس کر لیتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے عمل کی طاقت اللہ کی طرف سے اور اس طاقت کا استعمال بندے کی طرف سے ہے یعنی اللہ تعالی نے ہم کو طاقت دی ہے چاہے تو ہم حق کے راستے پر چلیں چاہے گناہ کے راستے پر چلیں لیکن اللہ نے ہم کو دلائل سے سمجھا دیا بھی ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے اور اس کی جزا کیا ہے اور باطل کا راستہ کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہوگی اور اس کا فیصلہ کرنے کی اجازت اللہ نے بندے کو دے دی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ روبلعالمین